عورت نے بال کیوں نہیں کٹوا سکتی عورتوں کے لیے عام حالات میں بال کٹوانا جائز ہے یا نہیں جبکہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں دیکھئے حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی مشابہ سے اور مردوں کو عورتوں کی مشابہ سے منع کیا گیا ہے اب یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے کہ عورت کو اللہ نے لمبے بال دیئے ہیں تو اس کے لیے بال کٹوانا یہ مردوں سے مشابہت ہے اس لیے یہ صحیح نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بال کٹوائے تھے چھوٹے کروائے تھے تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے عورت بال چھوٹے کروا سکتی ہے تو خوب سمجھیں کہ امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے تھے وہ زینت ختم کرنے کے لیے کہ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے بالوں کی زینت کس کے لیے یہ تو شوہر کے لیے تھی تو زینت ختم کرنے کی نیت سے تھوڑے سے چھوٹے کروائے تھے بال انہوں نے جبکہ آج عورتیں جو بال چھوٹے کرواتی ہیں وہ فیشن کے لیے زینت پیدا کرنے کے لیے تو یہ تغییر خلق اللہ ہے یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے کہ جس چیز میں اللہ نے زینت رکھی ہے لمبے بالوں میں آپ اس کے خلاف کو زینت قرار دے رہے ہو تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے اس لیے عورت کے لیے ناجائز ہے کہ وہ زینت کے لیے بال چھوٹے کروائے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے بالوں کے کنارے چھوٹے کر رہی ہے کہ اس سے بال صحت منت ہو جائیں گے تو یہ جائز ہے تو اس لیے عورت کے لیے اس لیے بال چھوٹے کرانا کہ فیشن کے طور پر زینت کے طور پر تو چونکہ یہ فساق عورتوں کا شعار ہے غیر مسلموں کا شعار ہے تو یہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر ویسی چھوٹے کرواتی ہے کہ وہ بالوں کی نوکے چھوٹے کروارہی ہیں کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایک لیول میں آ جائیں تو یہ جائز ہے اور اگر کوئی اس لیے چھوٹے کروارہی ہیں کہ بہت ہی لمبے ہو گئے ہیں سبھالنا مشکل ہے تو بھی جائز ہے لیکن اتنے چھوٹے کہ مردوں سے مشابہت نہ ہو تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کم سے کم اتنے بال جو کمر تک آ رہے ہوں اور جس میں چھٹیا بن سکتی بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں کم از کم چھٹیا بن سکتی اس بالوں میں اگر کوئی بنانا چاہے تو اس سے زیادہ چھوٹے کرنے کی اجازت نہیں ہے تابوت سکینہ کیا ہے تابوت سکینہ کی کیا حقیقت ہے بنت آدم حیدرباد انڈیا سے جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ایک تابوت میں ان کے آسا تھا اور کچھ چیزیں تھی جو بنی اسرائیل کے تبرکات میں سے تھی بنی اسرائیل جہاں بھی جہاد میں وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے تو فتح ہوتی اور حانون علیہ السلام کی بھی کچھ چیزیں اس میں تھی تو پیغمبروں کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے تو وہ بنی اسرائیل پہ گناہوں کی سزا تھی کہ وہ گم ہو گئی تو پھر بعد میں ایک پیغمبر آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا اور پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس تعلوت کی کمانڈ میں تم جہاد کرو تو وہ بنی اسرائیل کہنے لگے یہ کمانڈر ہم نہیں مانتے یہ تو پیسے ہی نہیں ہے یہ تو غریب آدمی ہے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو ان پیغمبر نے پھر تسلی دی کہ دیکھو اللہ کی طرف سے یہ سیلیکٹڈ ہیں نامزد ہیں اور ان کے برحق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے اور اس لڑائی کے برحق ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ تمہیں وہ تابوت مل جائے گا جس میں موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کی یادگاریں تھیں ان میں حارون علیہ السلام کی جو چیزیں رکھی ہوئی تھی تو اللہ تمہیں وہ تابوت بھی دلا دے گا اور وہ تابوت بھی تمہارے ساتھ اس جنگ میں ہوگا تو یہ وہ سکینت اس لئے کہتے ہیں اسے دیکھ کے تسلی ہو گئی بنی اسرائیل کو کہ بھئی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو اس لئے اس کو تابوت سکینت کہا جاتا ہے سپائنر میں کپڑے سکھانے سے کنگھالنے سے کیا پاک ہو جاتے ہیں میری واشنگ مشین آٹومیٹک ہے اس میں سپائنر میں کپڑے کنگھالتی ہوں گندے پانی کے بعد صاف پانی بھی کافی دیر آتا ہے کیا اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے بنت شاہد کراچی